موسیقی کئی پیکچز ہیں اور ہم کو ان کا ٹور صحیح لگا ان کی ویب سائٹ کے لنک میں نے نیچے دال دی ہے آپ اس کے تھوڑ ان کو کانٹیک کر سکتے ہیں اور باقی ڈیٹیلز پوچھ سکتے ہیں تو کیلاش یاترہ کے لیے آپ کو کن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑی گی سب سے پہلے تو آپ کے پاس چینیز ویزا ہونا چاہیے یہ آپ چینیز ایمبیسی میں اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کا جو ٹرائول آپریٹر ہے جو آپ کی فلائٹس بک کرے گا اس کے تھوڑ آپ اپلائے کر سکتے ہیں دوسرا آپ کو ٹیبیٹن پرمیٹ کی ضرورت پڑی گی یہ پرمیٹ آپ کا ٹور آپریٹر ہی اپلائے کرے گا آپ کو اس کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے اور یہ سارا کام ٹور آپریٹر کی ذمہ داری ہے یہ ٹور آپریٹر پرمیٹ اپنے ساتھ بیجنگ لے کے آئے گا اور یہ آپ کو بیجنگ میں ہی دے دے گا یہ پرمیٹ زیادہ تر ٹور آپریٹر کے ساتھ ہی رہتا ہے کیونکہ اسے یہ پرمیٹ کئی چیک پوائنٹس میں دکھانا پڑتا ہے اور یہ سارا کام وہ ہی کرتا ہے تو کتنی فلائٹس آپ کو بک کرنی پڑی گئے اس کیلاشی آترا کے لئے پہلی فلائٹ تو آپ کی نیو ڈیلی یا یو ایسے جہاں سے بھی آپ شروع کر رہے ہیں وہاں سے بیجنگ کے لئے راؤنڈ ٹرپ اور پھر دوسری فلائٹ ہوگی آپ کی بیجنگ سے لاسا کے لئے راؤنڈ ٹرپ کیونکہ لاسا سے آپ کی جرنی شروع ہوتی ہے دارچن کے لئے جو کی بیس کینپ ہے تو کئیلاشی آترا کے لئے آپ کو کتنے دنوں کی ضرورت پڑی گی میرے خیال سے آپ کو کم سے کم پندرہ دن لگیں گے تین دن تو آپ کو پری کرمہ میں لگ جائیں گے جو کہ ففٹی وان کلومیٹرز ہے اور ایک دن لگ جائے گا آپ کو پورا سپرش دشن کرنے میں جو کہ گیارہ کلومیٹر ہے باقی کیوں جو دن ہیں وہ سارے ٹرائولنگ میں لگ جاتے ہیں لاسا سے دارچن جانے میں جو کہ آپ کا بیس کینپ ہے آپ کو لگ جائیں گے تین چار دن اور پھر اتنے ہی دن آپ کو لگیں گے واپس آنے میں تو کل ملا کے کم سے کم پندرہ دن چاہیے آپ کو یہ ٹرپ پورا کرنے میں تو مانسورور آپ کس دن جاتے ہیں مانسورور لیک دارچن سے تیس منٹ کی دوری پہ ہے بائی روڈ تو نوملی یا تو آپ پہلے دن مانسورور لیک وزٹ کرو گے یا پھر آخر دن جب آپ کی پرکرمہ پوری ہو جائے گی یہ سب آپ اپنے ٹور گائیڈ کے ساتھ میں سیٹ اپ کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں ایسی کچھ چیزوں کی جن کو لے جانے سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ویسے تو آپ وارم کلوز گلوز ہائیکنگ بوٹس یہ سب تو آپ لے کے جائیں گے پر یہ کچھ چیزیں ہیں جو وشیش کر اس یاترہ میں بہت ہی فائدہ منت ثابت ہوئی سب سے پہلے تو فیلٹر بوٹل فیلٹر بوٹل لے جانا مت بھولیے گا کیونکہ کلین وارٹر بہت ہی ایسینشل سٹریپ میں کیونکہ آپ کا ہائیڈریٹڈ رہنا بہت ضروری ہے دوسرا ہے لکوٹ آئی وی کے پاؤچز یہ بھی بہت ہی فائدہ منت ثابت ہوئی کیونکہ کئی بار ایسا ہوگا کہ آپ کو جلدی سے ہائیڈریٹ رہوکے اپنے الیکٹرلائز واپس نارمل رینج میں لانا ہے تو اس سمیں لکوٹ آئی وی بہت ہی فائدہ منت ہوتا اور ہم نے کئی بار اس کا استعمال کیا تیسری چیز ہے نیگ کمپریشن سلیوز یہ بہت ہی یوسفل ثابت ہوئی کیونکہ اس سے آپ کے نیگ کو سپورٹ ملتا ہے اور ایکسرا آکسیجن فلو بھی ملتا ہے تو لمبے ٹریک میں ایس پہ چل رہے ہیں ایک پتھر سے دوسرے پتھر پر پاؤں رکھ رہے ہیں تو ایکسرا سپورٹ کی بہت ہی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد ہے الیکٹرک ہینڈ وارمز یہ یوسفل سے ریچارج ہو جاتے ہیں اور یہ چھوٹے سے ہوتے تو یہ آپ یا تو اپنی پینٹ کی پاکٹ میں دال سکتے ہیں دورنت یا جیسے میں نے کیا تھا اپنے کلپس کے اندر دال سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو جلدی سے گرم کرنے کے لئے ان کی بیٹری لائف یہ کافی اچھی ہے اور تین سے پانچ گھنٹے تک یہ آرام سے چل سکتے ہیں اس کے بعد ہے بائیو ڈیگریڈیبل وائپس یہ بہت ہی ضروری ہے ایسپسٹی آپ کو دورنت اپنے آپ کو کلین کرنا ہے پلس یہ ڈیگریڈیبل ہیں تو پرکرتی پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے فائنلی سنسکرین بہت ہی ضروری ہے کیونکہ تیبت میں سورج کی روشنی کافی تیج ہوتی ہے اور اسی وجہ سے سن برن ہو جانا بہت ہی ایزی ہے ایسپسٹی اگر آپ کے پاس کوئی سنسکرین نہ ہو تو ہو سکے تو ان چیزوں کو ضرور ساتھ دیکھ جائیں ہمیں تو بہت فائدہ ہوا اور آشاء کرتے ہیں آپ کو بھی ہوگا اب بات کر لیں تھی ذرا ٹوٹل کاؤس کی تو ہمارا جو ٹرپ تھا جو تقریباً پندرہ دن کا تھا اور جس میں پری کرما اور چرنس پرش دونوں موضوع تھے اس میں جو انٹرنیشنل فلائٹ کا کاؤس تھا بیجنگ تک کے لئے اوک اراؤنڈ ٹو تھوزن ڈالرز تھا اور پھر جو بیجنگ سے لاسا کا ایر فیر تھا وہ تقریباً ہزار ڈالر کا تھا تو کل ملا کر یہ کچھ تین ہزار ڈالر ہوئے اور جن کا روپیز میں اگر آپ کنورٹ کرو تو کچھ دو لاکھ چھی ایسی ہزار ہوتا ہے اگلا اگر آپ کیلاش ٹور کے بات کریں تو وہ پر پرسن تقریباً ایک لاکھ اٹھاتر ہزار تک کا پڑتا ہے باہر کا کھانا پینا ٹپس گفٹس وغیرہ اگر آپ جوڑو تو کچھ ایک ہزار ڈالر یا بے آسی ہزار روپے پڑتا ہے اور فائنلی اگر آپ ٹوٹل دیکھو گے تو پر پرسن چار لاکھ بتیس ہزار کے برابر پڑتا ہے اب یہ ریٹس ہم نے ایک سال پہلے ٹونٹی ٹونٹی تھری میں فائنلائز کیے تھے تو جب آپ بکنگ کریں گے تو ریٹس کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے ٹور کے اوپر اور ٹور آپریٹر کے اوپر نر بھر کرے گا کچھ ایڈیشنل انفرمیشن جب آپ اپنا ٹور سیٹ اپ کر لیں گے تو نورملی آپ کو ایک ٹور گائیڈ اس سائن ہوگا وہ ٹور گائیڈ آپ کو لاسا ائرپورٹ پہ ملے گا اور وہ آپ سے اس دن ٹیبیٹن پرمٹ اپنے پاس رکھ لے گا ٹور گائیڈ کے ساتھ میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور ٹور کمپنی کی ایک وین ہوتی ہے تو یہ وین آپ کے ساتھ پورے ٹرپ کے لئے رہے گی اور ٹرپ کے انتین دن میں یہی وین آپ کو لاسا ائرپورٹ ڈرپ کرے گی جہاں سے آپ بیجنگ کی واپسی کی فلائٹ لیں گے مان سرور کا پانی اگر آپ چاہیں تو اپنے ساتھ دو تین وارٹر بوٹلز میں بھر کر چیک ٹین لگچ میں واپس لے کے جا سکتے ہیں بہتر یہ رہے گا کہ آپ اس وارٹر بوٹل پہ لگ دیں کہ یہ ہولی وارٹر ہے اب آپ سب کے لئے کچھ سجھا جس سے ہمیں کافی فائدہ ہوا کیلاش ٹریک واسطف میں کافی کٹھن ہے اور آپ کو پردی دن چھے سے نو گھنٹے تک اونچائیں پہ تھنڈ میں اور کم آکسیجن میں چلنا پڑے گا اس لئے خود کو شارعرک اور مانسک روپ سے تیار کرنا بہت ضروری ہے میرے خیال سے آپ کو کم سے کم چھے سے نو میں نے اپنی آپ کو فیزیکلی اور منٹلی تیار کرنا ہوگا کیلاش کے لئے کیلاش میں موسم بہت چنچل ہے اور اچانک بدل سکتا ہے ایک دن موسم مدیم ہوگا اور سورج نکلا ہوگا تو اگلی ہی پل ایک دم سے اور بارش ہو سکتی ہے اسی کارن یادرہ سے پہلے بھگوان شک یا ماں کالی کی سادھا کر کر ان کا آشیوات پراب کر کے یادرہ شروع کرنا کافی اچت ہوگا ملسفل چینٹس نے اس چینل پہ ماں کالی کی سادھا پرکاشت کی ہے اور آپ اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم یہ ویڈیو اندھ کرتے ہیں آشیہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں جو جانکاری دی ہے اس سے فائدہ ہوگا آپ کی بھی یادرہ سفل ہو یہی کامنا ہم آپ کے لئے کرتے ہیں ہر ہر مہا دیں